انشورنس پالسی بنا رہی ہے گریب پالسی لینے والے ضرور دیکھیں یا جو پالسی لے چکے ہیں وہ بھی دیکھیں کیونکہ آپ جب پالسی لیتے ہیں تو پالسی لیتے سمیں اس کا چناو اس کا سیلیکشن صحیح دھنگ سے آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس کی جانکاری آپ کو ہونا بہت ضروری ہے اور اسی کے لیے آج میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں اس ویڈیو کو اسکپ کیے بنا پوری دیکھئے گا اور امید کرتا ہوں آپ کے مطلب کی ہی ویڈیو ہے یہ اور یہ ویڈیو آپ کے لائف میں کچھ نہ کچھ ویلو ضرور ایڈ کرے گی آگے اگر آپ پالسی لیتے ہیں تو آپ کے ڈیسیزن میکنگ میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آسانی ہوگی اسلام علیکم آپ کا میزبان توکیر حسین ایک بار پھر سے اپنے یوٹیوب مجھ پر آپ کا سواگت کرتا ہے دوستو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کی اور اور ویڈیو کے بعد پھر تفصیلی باتچیت ایک بار پھر سے کریں انشورنس کرنے والے بھی گجب دھاتے ہیں یہ ایک جندہ آدمی کو مرنے کے فائدے گناتے ہیں انشورنس ایک ایسی چیز ہے جو لیتے سب ہیں بڑھ کسی کو پتا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے یہ ایسا رہش ہے کہ جس کے پاس جتنے زیادہ انشورنس پولیسی اس کو اس کے بارے میں اتنی کم نولیج بیٹے کی پڑھائی ہو یا بیٹی کی شادی خود کا گھر بنانا ہو یا بھئی ریٹائرمنٹ کا فنڈ ہر چیز کے لیے میڈل کلاس آدمی کے پاس ایک ہی آنسر ہے پولیسی لیکن کیا یہ صحیح ہے یہ اتنی پولیسی لے کے آپ کوئی بہت بڑی فائننشل گلتی تو نہیں کر رہے آپ کے دادا جی نے بہت پولیسی لی آپ بھی لے رہے ہو آپ کی جندگی میں بہت زیادہ اثر کیوں نہیں آرہا کہیں یہ پولیسی بیٹھ کے آپ کو گریب تو نہیں بنا رہی ہر آدمی کا کوئی نے کوئی یار دوست رشتے دار انچورنس کا ایجنٹ ہوتا ہے اور جس کا نہیں ہوتا وہ بینک جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو پکڑ کے بیٹھا لیتا ہے ارے بھائی جو تم کو ایک گھنٹہ بیٹھا کے سمجھائے گا پولیسی لے لو پولیسی لے لو اس میں فائدہ تو ہو گئی تب تمہارا یا اس کا یہ شود کا وشح ہے بھارت میں سبتر پرسنٹ پریوار اپنی گریبی سے صرف ایک ایک ایکسیڈنٹ دور ہے ایک ایک ایکسیڈنٹ یا ایک میڈیکل ایمرجنسی آگئی سبتر پرسنٹ پریوار گریبی ریخاز نیچے چلے جائیں گے کیونکہ لوگوں کو صحیح ٹائپ کا انچورنس نہیں پتا کی کون سا انچورنس لینا ہے اور لینا ہے تو کتنے امونٹ کا لینا ہے تو اگر آپ نے بھائی صاحب کبھی بھی انچورنس پولیسی لی ہے تو یہ ویڈیو آن تک دیکھنا آپ کو پتا پڑے گا آپ نے صحیح لی ہے کہ غلط لی ہے اور اگر آپ لینے والے ہو تو اس ویڈیو کو بالکل سکپ مت کرنا ٹرافک میں کھڑے ہو تو گاڑی سیڈ میں لگا کے سنو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تو انچورنس کی فیلڈ میں جتنی بھی سکیم ہوتے جتنی بھی گڑھ بڑھ ہوتے اور جتنا آپ کو بیوکوف بنا جاتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی بیوکوف نہیں بنا پائے گا ایک تو اتر بلٹ پروف یہ ویڈیو ہے بیوکوف پروف تو کونسا انچورنس لینا ہے کونسا نہیں لینا ہے کتنے اماؤنٹ کا لینا ہے کیسے لینا ہے سب بتائے گا رہا تیرا راہول تو جنتا جناردن کی جائے بول کے کر دیں ویڈیو کی شروعات بھارت میں فائننشل لٹریسی کی نولیج نہ کے برابر ہے کیونکہ اسکول میں پڑھائے نہیں جاتا کالیج میں بتائے نہیں جاتا اور گھر میں جب بھی پیسے کا ڈسکیشن ہو رہا ہوتا ہے اور بچہ بگل سے گجرتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں ارے بیٹا بھار جاؤ پڑھو پڑھو کھیلو کھیلو ویسے اس بچے کو آپ کھیلنا پڑھنا چھوڑ کے آپ کے پاس بٹھا بھی لوگیں تو زیادہ کچھ سکھا نہیں پاؤگے کیونکہ جو آپ کر رہے ہو وہ کونسا صحیح ہے تو ہوتا ہی یوں ہے کہ ہر پریوار میں کوئی نہ کوئی یہاں اردشتے دار سنڈے کے دن کچھوری جلیوی لے کے صبح صبح آپ کے گھر آ جاتا ہے اور دن بر بیٹھ کے آپ کو مرنے کے فائدے بتاتا ہے اور ایک پولیسی چپکا کے چلا جاتا ہے اب ایسی پولیسی میں کس کا جدہ فائدہ ہوگا آپ کا یا اس کا یہ کمنٹ میں بتاؤ مجھے بھائی کچھوری جلیوی کے پیسے بھی تو سو لے گا وہ اور جن گھر بوجوں کے گھر یہ چھوڑی نہیں پہنچی ہے وہ گھر بوجے بینک چلے جاتے ہیں چھوڑی سے کٹوانے کے لیے اور وہاں تارگیٹ کے پریشر میں کوئی نہ کوئی کارٹ دیتا ہے بینک اکاؤنٹ کھلانے جاؤ اور اس کے ساتھ انشورنس کرا لو بینک اکاؤنٹ بند کرانے جاؤ اور اس کے ساتھ انشورنس کرا لو ارے ہوم لون لے رہا اور اس کے ساتھ یہ کرا لو کہیں نہ کہیں چپکائے گا یہ بھائی ساں آجی میں نے بہت جگہ انورسٹ کر رکھا ہے ڈائیورسی فیکیشن کر رکھا ڈائیورسی فیکیشن اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو اسی سمائے ویڈیو کو لائک کرو میں لائک کی سنکھیا گن کے پتہ لگاؤں گا کتنے زیادہ انشورنس سے بیمار بیٹھے بہت ہوئی باتیں کہ کیا نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا اب اپن بات کرتے ہیں کیا کرنا ہے تو ایک گولڈن ڈول ہمیشہ یاد رکھنا بڑے بڑے انویسمنٹ ایڈوازر ایک ہی بات کہیں گے نیور مکس انشورنس اینڈ انویسمنٹ انشورنس کا مطلب انشورنس ہوتا ہے انویسمنٹ کا مطلب انویسمنٹ ہوتا ہے ان دونوں کو مکس کر کے جیون میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں کرنا اب یہ دونوں کیا ہوتے ہیں کیسے کرتے ہیں ڈنگ سے سمجھاتا ہوں آپ کو میرے ابھی دکھ کے دو پانچ منٹ کے ویڈیو سے لگاؤں گا کہ راہل جی انشورنس کے خلاف ہے انشورنس نہیں کروانا چاہیے ایسا قطع ہی نہیں ہے بھائی ساں میں کہتا ہوں انشورنس سب کو کرانا چاہیے جیون کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بہت بات ہی دھیان رکھنے کی کون سا والا کروانا ہے اور کتنا کروانا ہے اس بات کو پتھر بے لکیر کی طرح چھاپ لو جیون میں دو انشورنس ہے جو اپنے لائف کے لیے سوپر کام کے ہیں ٹرم انشورنس اور میڈی کلیم انشورنس باقی سب موم آیا ہے لوٹ ہے دھوکہ ہے اب ان دونوں انشورنس کی ٹرم پلان کی میڈی کلیم کی کیا امپورٹنس ہے کس کو لینا چاہیے کتنا لینا چاہیے یہ بھی ڈسکس کروں گا اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کون سی پولیسی نہیں لینی چاہیے اور وہ پولیسی کس پرکار آپ کو گریب بنا رہی ہے اور یہ انویسپنٹ پلان ہے یہ کیوں نہیں لینا چاہیے اور کیسے گریب کر رہا ہے دیٹیل میں سمجھیں گے تو ویڈیو کے انتق بنے رہینا انشورنس کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن بچاؤ کس سے بچاؤ رسک سے کہ کل کو کوئی انہونی گھٹنا گھڑ جائے تو اس کا بہت بڑا اثر ہم پہ نہ ہے جیسے فر ایکزامپل ہمیں جنرل انشورنس میں کر رہا تھے کہ بھی گاڑی کا انشورنس کر رہا تھے کار کا انشورنس کہ بھئیہ کار اچھی بھلی چل رہی ہے کوئی دکھت نہیں ہے پر کل کو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے کل کو بھائی صاحب چوری نہ ہو جائے تو انشورنس کروا لیا کل کو کوئی دکھت ہوگی تو بھائیہ ہماری یہ جو ان دونوں رسک سے ہم بچے ہوئے ہیں تو یہ تو گاڑی بائک فائر ان میں یہ ہوتا ہے لائف میں آپ کے ساتھ کیا غلط ہو سکتا ہے بتاؤ بھائی صاحب جب تک میں جندہ ہوں جب تک میں سوست ہوں تب تک تو میں مست پیسے کماؤں گا اس پیسے کو خرچ کروں گا جو بچیں گے اس کو انویسٹ کروں گا اور میرا بھوشش سیکیور کروں گا لیکن میں کما ہی نہیں پایا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میری بیماری ہو گئی تو اور میں مر ہی گیا تو پھر پیچھے سے کیا ہوگا اس جو کھم سے بچنے کے لیے یہ دونوں انشورنس کرائے جاتے ہیں تو سب سے پہلا سب سے ایمپورٹنٹ انشورنس ہے میڈی کلیم انشورنس جو ہر ویکتی کو جو ویڈیو سن رہا ہے اگر ابھی تک آپ نے نہیں لیا ہے ویڈیو ختم ہوتا ہی سب سے پہلا کام کرنا میڈی کلیم انشورنس کا مطلب ہے بھائیہ مجھے اگر کوئی بیماری ہو جائے یا میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میری جندگی میں ایک ہسپٹل کا موٹا بلا جائے تو بھائیہ اس کی ٹینشن مجھے نہ ہو پیچھے سے انشورنس کمپنی اس کو سب کبر کر لے ایک سروے کے انوصار بھارت کے ستر پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کی اگر ایک بیماری آگئے ان کے گھر میں یا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ترانت گریبی میں آ جائیں گے ترانت جتی بھی پڑی سیویں گے سب ختم اور کرجے میں ڈوب جائیں گے بھارت میں میڈی کلیم انشورنس کے کیا حال آتے ہیں آپ اس فیکٹ سے سمجھنا اور لوگ کتنا اماؤنٹ لیتے ہیں اس کو اس بات سے سمجھنا کہ امریکہ میں اگر کسی کے بیماری ہوتی ہے اور ہسپٹل کا بل آتا ہے گیارہ پرسنٹ وہ اپنی جیب سے دیتا ہے 89% انشورنس کمنی دیتی ہے اگر یہی چیز چائنہ میں ہو جاتی ہے تو چائنہ والا 28 روپے جیب سے دیتا ہے بہتر روپے اس کو انشورنس کمنی سے مل جاتے ہیں انڈیا میں یہ ریشو کیا ہے انڈیا میں جیب سے دینے پڑتے ہیں 63 روپے ماتر 37 روپے کا کور ملتا ہے یہ کیوں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کروائی نہیں رکھا یا کروائے رکھا ہے تو بہت چھوٹا سا کروائے رکھا ہے 10 دن کا گھر hospital کا بھیل ہے 2 دن میں پورا ہو جاتا ہے 8 دن کا جیب سے لگانا پڑتا ہے clear ہے medic claim لینا ہی لینا ہے کتنا لینا ہے کیسے لینا ہے آگے بات کریں گے second important insurance تو سب کو لینا چاہیے وہ ہے term plan term plan کا مطلب بھئیہ میں جب تک جندہ ہوں تفسوس ہوں تب تک تو کوئی attention نہیں ہے پھر اگر میں مر گیا تو بیچے سے کیا ہوگا بھائی ساپ اس بات کی جو جو خیم کی guarantee لیتا ہے وہ ہے term plan اس ویڈیو کو ہر عمر کے ہر طرح کے لوگ دیکھ رہے ہیں اب بھولے رو جی کا term plan ہم کو سب کو لینا چاہیے گیا ہاں جی دھیان سے سنو کس کو لینا چاہیے اگر آپ پہ کوئی بھی وقتی dependent ہے آپ نے کہا سر آپ 11-12 سال کے 13-14 سال کے بچے ہو آپ پہ کوئی dependency نہیں ہے تو آپ نہیں لوگیں تو بھائی چلتا ہے لیکن آپ کی عمر ہے 20-21 سال 18 سال آپ کے ماتا پیتا آپ پہ depend کرتے ہیں یا آپ کی شادی ہو چکی اور آپ کے بچے آپ پہ depend کرتے ہیں wife depend کرتی ہے تو آپ کو ترن تیمی plan لے لینا چاہیے دوسرا اس وقتی کو لینا چاہیے جس پہ کسی پرکای کی liability ہو کہ کرجا لے کے مر جا اگر ایسا ہو گیا تو پیچھے گھر والوں کو دینا پڑے گا آپ کے parents کو جو آپ پہ ویسی dependent ہے آپ تو ہو بھی نہیں اور پیچھے سے بھی loan اور چکا ہیں آپ کے یا آپ کے گھر والے تو بھائی اگر آپ پہ car loan personal loan کوئی بھی loan لے کے بیٹھے ہو تو template آپ کے لیے لینا compulsory ہے اتنا لے کے چلنا کہ اپنے جانے کے بعد سے جتا loan ہو کماتا تو 2 لاکھ روپے ہوں مجھے 200 crore کا term plan دی دو وہ ایسا نہیں ہوتا بھائی سب اور ایسا نہیں ایک بار آپ nے بجا ڈوٹ کم کی ویب سائٹ پہ دیکھو گے اس کے جو plans ہیں ایک کروڑ روپے کا plan ہے 525 روپے مہینے سے چالو ہوتا ہے 525 جو ایک ڈیج میں 20-22 سال کی عمر میں لے ریٹا اس کے لیے چیزیں ہوتی ہے کچھ ریڈ رکھ رکھ کے بڑ آپ کے لیے 500 نہیں ہوگا 1000 ہوگا 1500 ہوگا یہ بہت بڑا لاکھوں کا کھل نہیں ہے ایک اور اس کی beauty ہے ایک بار آپ نے پتہ ہی نہیں پڑے گا تو یہ اس کا بہت بڑا benefit ہے اب سب سے بڑی problem اس میں کیا ہے لیکن اس میں کمی ہے اور اس کمی کا فائدہ اٹھا کے آپ کو دوسری insurance بیچ جاتی ہے یہ ہے گاڑی تمہاری ٹھکی تو claim ملے گا گاڑی چوری ہوئی تو claim برباد اب یہ جیرو سن کے آدمی کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے میرے پیسے لگ گئے میرے کینسر ہی نہیں ہوا میرے پیسے لگ گئے اس میں کمائی ایجنٹ کی بہت زیادہ کم ہے لیکن ایجنٹ کی کمائی کم ہے ایجنٹ بولتا ہے یہ جو بندہ ہزار روپے پیمیم آپ کا جائے لاک روپے دو لاک روپے تب اس کا موٹا کمیشن بنے گا تو کہتا یہ چھوٹی والی بیچیں گے بڑی والی بیچیں گے اور پھر وہ آپ کے پاس ستا ہے بھائی 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 سن مر گیا تو فائدہ ہے پر جندا رہ گیا پھر کچھ نہیں ملے آج تجھ ایک پالیسی بیچوں جس مر بھائی ملے گا اور جندا بھائی ملے گا یہ تم غریب ہوتے ہو اور یہ تمہاری چیزوں کی جڑ ہے اب وہ آپ کو بیچے گا ایسا والا پاکیج دیکھو جی سنو اس میں پریمیم ہزار دو جار والا نہیں پریمیم روبر کرنے میں پندرہ بیس اچھ اتنا موٹا پریمیم چھ سات گنا والا پریمیم تو چھ سات گنا کمیشن مجھے ہوگئے ایجنٹ کے تو جو آپ یار ہے ریشتیدار ہے بینک والا ہے حج اندگی حرموں کے پر اچھے بیٹھا پیدا ہوگیا پڑھائی پالیسی لے تو کبھی آپ نے سوچ آپ کے دادا جی پیتا جی اتنے سالوں سے پیسے کماؤ پیسے بچاؤ اور اس بچے ہوئے پیسے کو ایسی جگہ انویسٹ کرو کہ آپ پیسے بڑے سیمپل لیکن انویسٹ ایسی جگہ پہ کرنا ہے جہاں پہ انویسٹ پی ریٹن مہنگائی سے زیادہ آئے کیسے سمجھ مان لو آپ نے بڑی مہنت سے پیسے کمائے اور اپنے خرچے کنٹرول کر کے ایک لاکھ روپے بچائے اور ایک لاکھ روپے کی FD کرا دی اور FD نے 6% کی ریٹن کی 6% کی ریٹ سے پیسہ بڑھے گا دو لاکھ ہوگئے تو کوئی فرق نہیں پڑا کوئی ویلت کری نہیں ہوئی مجھا تو تب آتا مہنگائی بڑھتی چھے کی ریٹ سے اور آپ کا investment بڑھتا 10 کی ریٹ سے 12 ریٹ سے 13 ریٹ سے بھولی نہیں ہوتا یہ جو policy ہے نا ان بھولی ایجنٹ کو بولو سر اس میں ایک IRR ہوتی ہے ریٹ اور ریٹ مجھے بتا دو کتنا پیسہ آپ مجھ سے کب کب لے رہے ہو اور کتنا پیسہ مجھے دو گے اس کا calculation ریٹ کتنی آئی یہ کبھی انفلیشن کو بیٹ نہیں کر پائے گی یہ اپنے مو سے بولے گا آپ صحیح سوال تو پوچھو اگدم سکپکا نہ ہوئی تو میں نے اس سال اس کو رینیو نہیں کرا نہیں دیا پیسے کوئی بات نہیں کوئی میرے سر پہ بندوق نہیں رکھ رہا لیکن اگر میں اس کو انشورنس پلان میں لیا ہوتا لائیف آلے میں تو وہ سیک کروڑ کے کوریج کے لئے میں دے رہا بھی اور اگر کوئی امرجنس ہوگی مجھ تو پانچ سال پیسہ چاہیے تو سرنڈر پہ ملے گا وہ بھی آدھا پڑتا تو بھئی اگر مجھے پیسہ بھاسطوں میں کمانا ہی ہے ایک کروڑ روپے کا چاہیے بیس ازار ارام راجی راجی مجھے سال کے ایک انشورنس پریمیم میں بولے بھائی صاحب جب تک آپ زندہ رہ گے پی کرتے رہ جب بھی آپ ڈیتھ ہوگی آپ کو ملے گا اس میں کیا ہوتی پہلا کام یہ کر رہا اگر آپ انشورنس نہیں ہے تو لی نا ہے اور اگر آپ انشورنس لے چکے ہیں تو ایک بار بھولا کے بات کرو کہ یہ کیا پہ پہ جانا ہے پہ بات یہ 20 سے زیادہ انشورنس کم نی ہیں سب اپنے پلان لے سکتے سکتے دوسرا یہ ڈیریکٹ آپ خرید رہے ہو تو کمیشن ایجنٹ کو جاتا ہے سیدھے سیدھے پلیسی بجار اس انشورنس پہ کم ریٹ پہ دیتی ہے تو آپ سستہ ملتا پچھا سی سال تک کا coverage لے سکتے اور تھوڑا ریڈر ریڈر لگاؤ گے تو 69 سے جیدہ کرٹیکل انلیس اس میں کور ہو جاتی ہے اب لینا کیسے ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوگا ایک لنک اس لنک پہ کرو کلک پولیسی بجار کھل جائے گا وہاں پہ آپ اپنی ڈیٹیل ڈالنا چالو کرو اور سب سے امپورٹن چیز بتا رہنا ہے جہاں پہ جھوٹ جھاٹ مط بول دینا کیونکہ ایسا نہیں کہ ہم جنگی بر 20 سال تک پریمیم دیتے رہیں اور جب ہمیں کچھ ہو جا لینے کی باری آئے تب انشورنس منائی کر دے گی تم کو نہیں ملے گا کیونکہ میڈی کلیم ترم پلان میں ایک چیز پہ مانتے بھئی آپ نے ڈیٹیل سچ دی ہوگی تو اپنی اپنی ایج اوپر نیچے بتا دی یا اس میں ایک سوال آئے گا کیا سموکنگ کرتے ہو تو سموکنگ آپ بولو گے نا یس میں سموکنگ کرتا ہوں تو کرتے ہی آپ کا تھوڑا سا پریمیم بڑھا جیتا ہے اگر نورمل آپ ہزار روپے پریمی مارا ہوگا تو سموکنگ کرتی ہو سکتا ہزار روپے سموکنگ نہیں کرتے کون ہی دیکھ رہا لیکن آپ نے 10 سال تک پریمی کیا اور کلیم کے ٹائم پہ بتا پڑ گیا کہ اس کی جانچ میں یہ تو نیک اگر سمارٹ نہیں بننا جھوٹ نہیں بولنا آپ کے ساتھ جو سمسی ہیں جو بیماری جو بھی آپ کی سکچائی ہے وہ مدد بھی کر دے گی پلیسی بجار پہ چلے جائیں گے وہاں 25 30 کمی ہیں میں کوئی سپیس کمپنی ریکممنٹ نہیں کروں گا ساری کمپنیا ایک جیسی آپ اپنا ریسرچ کیجئے جو آپ کو اچھا لگے لی جی میں کسی کمپنی مجھے ریکممنٹ کرنے کے پیسے دے گی نہیں جس طرح میں ویڈیو بناتا ہوں انشورنس کمپنی سے تو اپنے ویس ہی بنگ گئے ہیں یہ ڈسکرپشن میں لنک ہے اس کے مادیم سے کرنے کو کیوں بول رہا ہوں اس کے مادیم سے کرو کم ہے آپ بس سیلیک کرتے ٹائم ایک چیز دیکھ لو کون سی کمپنی ہے جو کافی سمیس بجار میں کام کر رہی ہے جس کے پاس موٹا سارا ایو 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 مطلب کتنا ابھی تک لوگوں ساتھ کام رہی کتنے جدہ لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے اور کتنی بجار میں good will ہے کیونکہ چھوٹی موٹی کام اگر ابھی recently آئی ہوگی تو اس کے جدہ فرق نہیں پڑتا آج دکان کل بند کر کے بھاگ جائے ویسے آئی ای ڈی بھاگنے نہیں دے گا اور کچھ بھی بھاگنے کی سمبھاو ہونا فراوڈ کی سمبھاو ہو تی کم ہوتی ہے کلیم سیٹلمنٹ ریشو کی بھائی جو آپ کلیم آدمی مانگ تو number wise کتنے claim مانگ جاتے ہیں کتنے select ہوتے پلس amount wise یہ دونوں چیک کر لینا کون سے آپ ٹھیک لگتی ہے تو میری نظر میں کمپنی دوسرا میرے پاس اپشن 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 لیمیٹیٹ پی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ راول مانگ جی 32 سال کی عمر سے دینا چال کر رہے ہو پچ چی تک دو گے ترے پن سال دو گے کیوں دیتے ہو ترے پن سال ایک کام کرو تم تو بس دس سال دو دس سال بڑھ دیں گے یہ جو آپ کے پیسے ہم لے رہے تھے نا تیس ہزار روپے اب تیس ہزار نہیں لیں گے 69 چار سال چور سال سال دینا اب سوچو کبھنے بردھی لگاؤ ہوگئے یہ کام صحیح ہو گیا تھوڑے دس سال تک دینا باقی تیہلیس سال مجھے مجھے اس والے option پہ جانا نہیں ہم کو شروعات میں کیا کرنا ہے سستی سستا premium لینا بہت تم کیا کر رہے 23,000 میرے سے 60 مانگ رہے نا میں 23,000 ہی اس کو payment کرو 65 سال تک اگر تم لگا کہ میں تو مرا ہی نہیں تو یہ جتنا بھی premium تم نے ہوتا کچھ additional benefit چار important rider کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک پہلا rider accidental death benefit اس کے extra پیسے لیتا اور یہ کہتا بھئی اگر accident سے death ہوگی تو جتنا police amount ہے وہ دیں گی دیں گے اس کے wheel chair پہ آگئے ایسی کوئی بھی صدی آتی ہے اس case میں کہتا ایک fix amount آپ کو مل جائے گا اس کے بھی اگر پیسے لے گا لیکن اپنے لیے لیے ہوتا تیس ریگ rider critical illness rider کچھ بیماری کی رکھی لگ بگ 50 60 بیماری ہوتی ہے ان میں سے کوئی بھی بیماری ہو گئی تو ایک مشت آپ کو payment مل جائے گا علاج کر آنے کے لیے وہ بھی پہلے سے specify ہوتا اس کے بھی ایک extra پیسے لیں اور finally آتا ایک income benefit rider کہ اگر تمہارے کو bad ridden ہو گئے 5 मینے 6 मینے سال بھر کام نہیں کر پا جو آپ کی income آتی تھی وہ income بھی آپ کو monthly wages پہ یہ دے دیں گے اس کا rider ہوتا ہے اب جیسے کوئی rider select payment کے لے جائیں گے اگر آپ کو کچھ لکھے سب سمجھدار لوگ ہیں تو best option ہمیشہ ہوتا ہے one shot میں پیسہ لے لینا اور اس کو payment کرنے کے بعد ایک سب سے important چیز کئی لوگ کیا کرتے policy لے لیتے کسی کو بتاتے نہیں ہے on an average آج کی rate میں 7 million 70 لاک سے زیادہ ایسی policy پڑی ہے جو unclaimed 20 سے 22 000 کروڑ کا amount ایسا ہے کہ لوگ نے policy لی اور مر گئے گھر والوں کو بتا کے نہیں گئے گھر والوں کو پتا ہی نہیں کہ policy ہے کسی کو پتا ہے policy ہے کس کو کرائی تھی کچھ نہیں پتا تو بھئی یہ policy کرانے کے بعد اپنی wife کو اپنے dependent کو بتانا کہ یہ policy کرائی ہے اور ساری چیزیں سملا کے جانا تاکہ کل کو کچھ ہو جائے تا اسی ستھی میں ان کے پاس سویدھا رہے ای ہوپ آپ کو insurance میں بہت ساری میرا پہلا ویڈیو ہے اب اس ویڈیو کو آپ جتنا زیادہ پیار دوگے اتنا زیادہ مجھے motivation ملے گا فائننس ویڈیو میں اترنے اور اگر اس ویڈیو کو enough پیار ملا تو بھائی 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 insurance premium میں بہت دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ نے ویڈیو پوری دیکھی ہوگی اور ویڈیو دیکھنے کے بعد کافی point آپ کے clear ہوئے ہوں گے کہ کون insurance لینا ہے کب لینا ہے کیا صحیح سمیح insurance لینے کا اور کون insurance آپ کی life میں value add کرے گا تو دوستو ویڈیو میں ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ خوش رہیے خوش بات رہیے اپنا اپنوں کا سماج کا بہت خیال رکھئے خدا حافظ